حضرت بتائے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے آپ فرمانے لیں گے یار تو بڑے موٹے دماغ ہے کس طرح کے سوال پوچھتا ہے بادشاہ تھا نا کہا نہیں آپ بتائیں تو امام مالک فرمانے لگے تو تخت پر بیٹھ کے سوال پوچھتا رہتا ہے اور میں نیچے بیٹھ کے جواب دیتا رہتا ہوں نیچے آ پھر بتاتا ہوں اس نے کہا جناب بتائے فرمانے لگے تو سوالی ہے نا تو تو نیچے بیٹھ اور میں اوپر بیٹھتا ہوں کہا جناب آ جائے عرورشید نیچے آ گیا امام مالک تخت پر بیٹھ گئے فرمانے لگے اب بتا کیا پوچھ رہا تھا کہنے لگا حضور پوچھا تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے فرمانے لگے راب اس وقت تجھے سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پر تکبر نہ کرنا ایک منٹ لگتا ہے میں تجھے اٹھا کے مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں یہ تجھے سمجھا رہا ہے نیازہ اس سمجھ پہ قائم رہنا تکبر نہ کرنا یہ کی تو منٹ لگتا ہے یہ تجھے سمجھا رہا ہے امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عجاش ہو گیا رمضان کا مہینہ تاثر کے بعد میری اممہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی میں گیا میں نے کہا شراب پی ہوئی اممہ روٹی دے تو اممہ کہنے لگی شرم کر شرم کر روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر کہتے ہیں اممہ کی بات کا مجھے غصہ لگا میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کونسی بولی بولے گا بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکے حضرت مالک بن دینار سے کہاں نے لگا اممہ نے جب گانا شرم کر تو مجھے غصہ آیا میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تو نور میں گری لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی میں نے کہا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا وہ میں نے کہا میری اممہ کہا وہ تو لوگوں نے رات کوئی دفن کر دی جنازہ پڑ کے تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہ گئی تھی اسے میرا مو نہ دیکھنے دینا میرے جنازے کے قریب نہ آئے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے مو پہ تھپڑ مارا میں نے کہا تو اسی قابل ہے کہتے ہیں وہ رونے لگا حضور دعا کرے اللہ مجھ مجھ سے راضی ہو جائے کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاری لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا میں نے ساری جہدادیں خیرات کر دی چوبیس سال ہو گئے چوبیس سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں پر ہر سال کوئی آکے کہتا ہے جا دھوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے مار کے آ گیا میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے امام مالک فرماتے رات کو آکے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے اللہ تو بڑا مہربان ہے کہا حضور مالک کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمائے جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا کہو